جہن ساتھیوں دیکھئے کل میں ایک کمنٹ پڑھ رہا تھا سام کو تو اس میں ساتھیوں دو تین کمنٹ ایسا دیکھنوں کے ملے ہیں کہ سر کیا فیزیکل ہارڈ سچ میں ہوتا ہے تو دیکھئے میں پچھلی بار فیزیکل دیا تھا میرا جو ایکسپیرینس ہے ساتھیوں ہارڈ رہنے والی بات الگ ہے اور تیاری والی بات الگ ہے جیسے جو ریٹن اکجام کی تیاری کہتے رہتا ہے پرہا دوسرے سہروں میں رہ کے تو ان کے پاس فیزیکل کر رہے کے آگے پھر ریگولر فیزیکل کی تیاری کا ہمیں نہیں مل پاتا ہے اس وجہ سے کافی کنڈی ڈیٹ فیزیکل میں فیل ہو جاتا ہے آرپی اپ کانسٹیبل کی بات کیا جائے پھر آرپی پیسائی کی فیزیکل دونوں کے ٹائٹر ساتھوں کوئی بھی آگے انپار میں سن دو اس سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کی چینل پر پہلی بار آئے پی چینل کو سبسکرائم نہیں کیا دیکھو ساتھیو یہ تو سچ ہے کہ سولو سو میٹر کی رننگ ہوگی یا پھر لڑکیوں کی رننگ ہوگی آٹھ سو میٹر والی دونوں رننگ ٹائٹ ہیں دو اتنا ہارڈ رننگ ہے اگر کہا جائے کہ اگر آپ یہ ریٹن اگزام کی تیاری کرتا ہے تو لیسے کی آپ کے پاس ہمیں بلکل کم ملتا ہے بٹ اگر نکالنا ہے فیجکل بھی نکالنا ہے تو میں بتا دوں ڈیلی اگر آپ پریکٹس نہیں کر پا رہے ہیں ابھی تو ایک دن ہفتے میں ایک سے دو دن جرور پریکٹس کرتے رہیے دھیرے دھیرے کر کے لے لاتے رہیے آپ بند کر دیجئے گا ایک مہینہ پہلے ایکزام سے پہلے ایڈیویجن کے سمجھے آپ بند کر دیجئے گا بٹ ابھی سٹارٹ کیے رہی ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈیلی ایڈیویجن کے سبسٹ بک کے بارے میں جسے ایڈیوکا جون نے پبلیس کیا ہے جو پوری طریقے سے انگلیز میڈیم میں ہے اس بک کے ساتھ ایڈیوکا جون دوارہ پبلیس کی گئی گائیڈ بھی آتی ہے جس کو ساتھ میں لے کر آپ اپنی تیاری کو اور بہتر بنا سکتے ہیں چیسٹ ہوگارہ سو تو ابھی کوئی مطلب نہیں ہے بٹ رننگ چاہے لڑکے ہو چاہے لڑکے ہو دھیرے دھیرے کر کے سٹارٹ کیجئے تو اس سے آپ کو موٹیویشن بھی ملے گا کہ آپ کی تیاری ہنڈیڈ پرسنٹ چل لائی ہے سیلیکشن کے لیے آپ کی تیاری چل لائی ہے تو آگے جو بھی سوال مند میں ہے کمرسیشن میں پوچھ سکتے ہیں آ سکتا ہوں جی کہ جانکاری پسند ہوگی جانکاری پسند ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے ملتا ہوں نے ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ تک تک کے لیے جائے ہنڈ